افغانستان پاکستان کے ہائی وولٹیج میچ میں افغانی شہروں نے پاکستانی سورماوں کو کرا دی شکست کیا دی ہر طرف اس ٹیم کا بول والا ہو گیا اس سے پہلے پندہ اککوبر کو اس ٹیم نے دیفنڈنگ چیمپئن انگلنڈ کو انہتر رن سے مات دی تھی لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی اس کرشمے کے پیچھے ایک بھارتی ایک آہات ہے اس ایک انڈین کی وجہ سے ہی آج افغانستان اس کابل ہو سکا ہے کہ وہ انگلنڈ اور پاکستانی سورماوں کو دھول چٹا پایا اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایک وقت پر انڈین کرکٹ ٹیم کے چینز ماسٹر کہہ جانے والے اجے جڑے جائیں وہی اجے جڑے جائیں جنہیں اپنے کریئر کے پیک ٹائم پر میچ فکسنگ کے آروپ نے کبھی ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا تو پوری دنیا میں اس وقت آئی سی سی ورڈ کپ 2023 کی دھوم مچی ہوئی ہے ہمیشہ کی طرح ہماری انڈین کرکٹ ٹیم اپنی بیس پرفارمنس دیتے ہوئے نمبر ایک کے پائدان پر قابض ہے پوری دنیا کو حیران کرتے ہوئے روحید شرما کی کپتانی میں انڈین کرکٹ ٹیم ابھی تک ایک بھی میچ نہیں آ رہی ہے تو وہیں ایک اور ٹیم ہے جس نے اپنے چمتکاری کھیل سے ہر کسی کا دھیان اپنی رو راکرشپ کیا ہے اور وہ ٹیم ہے افغانستان کی آج تک اس ٹیم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کسی بڑی کرکٹ ٹیم کو چیز کر کے نہیں آ رہا سکتی یا پھر کسی بڑی ٹیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن اس بار آئی سی زی ورڈ کپ 2023 کے مہمکالنے میں افغانستان نے وہ کر دکھایا جس نے کرکٹ جگت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اپنے بارے میں پھیلی تمام بھانتیوں کو بھی دور کر دیا ہے ورڈ کپ 2023 کے مہمکالنے میں بابا رازم کی ٹیم کو دھول چٹانے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ تیزی سے وائرل ہونے لگی اس کلپ میں اجے جڑیجہ سے سوال پوچھا گیا کہ یہ ٹیم کلوز آ کر بڑی ٹیموں کو گرا کیوں نہیں پاتی اس سوال کے جواب میں بھارت کے پورو کرکٹر اجے جڑیجہ کہتے ہیں تب ہی تو آج آپ بھی کہہ رہے ہو کہ افغانستان چھوٹی ٹیم ہے جس دن گرا دیں گے اس دن یہ بڑی ٹیم ہو جائے گی تو سنیے کتنے سال ہوئے ان کو کھلتے ہیں باقی ٹیمیں جو آئی ہیں ورلڈ پر کھلنے ہیں وہ سو سو بیڈیڈیڈر سے سال کی ہسکتے ہیں یہ تو 20 سال پرانے بھی نہیں ہے تو ہی نہیں چل رہی بھر پھر بھی کتنی کلوز آ کر گئے دو تین بار تو پچھلے 19 ورلڈ کپ میں تو ہم بڑی مشکل سے بچے تھے لاسٹ اور میں پاکستان کی بڑی مشکل سے بچے تھے بڑی ٹیموں کو نہیں گرا پاسے تو یہ ویڈیو کلپ ایسے وقت پر وائرل ہوا ہے جب افغانستانی ٹیم واقعی دو بڑی ٹیموں کو چیز کرتے ہوئے مات دے کر آگے پڑی جیہاں افغانی ٹیم نے زبردست پیچھا کیا اور مات دی آپ کو یاد درہ دیں 1992 میں ورلڈ کپ جیت چکی پاکستان کی ٹیم سالوں تک ونڈے رینکنگ میں پہلے پاہدان پر قابض دی پاکستان کی اس ٹیم میں پہلے سے گیاروے نمبر تک سٹار کھلاڑی ہیں اگر افغانستان کو چودہ روبر تک ورلڈ کپ میں حصہ لے رہی ایسی ٹیم مانا جا رہا تھا جس کے خلاف ہر ویرودی کی جیت پکی مانی جاتی تھی بات انگلنگ کی کریں تو اس ٹیم کے خلاف افغانستان کے کمال کو اُلٹ پھیر بتانے والے تمام ایکسپرٹ پاکستان کے خلاف جیت کے ذاتی کپتان حجمتاللہ شاہلی کی کپتانی کی قائل ہو گیا ہے تو پاکستان پر افغانستان کی جیت کو اُلٹ پھیر تقسیمت نہیں کیا جا رہا ہے اسے ایسی ٹیم کا کمال بتایا جا رہا ہے جس میں پاکستانیوں کو کبھی بھی میچ میں برابری پر آنے ہی نہیں دیا چاہے بات تو بولنگ کی فیلڈنگ کی یا پھر افغانی کھلائیوں کی بیٹنگ سکنز کی کھیل کے تینوں مورچوں پر افغانستانی ٹیم باور آزم کی ٹیم پر ہاوی رہی اس جیت کی گون چینہی سے نکل کر ڈلی، اسلام آباد اور کابل تک سنائی دی چپاکستیڈیم میں ڈانس ہوا تو کابل میں بھی لوگ جم کر جوئے اور اس ویٹ سب سے زیادہ بار لیا گیا انہی اجیج اڑیجا کا نام جنہوں نے ہر سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ افغانستان کی ٹیم بھی بڑی تین جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے تب ہی وہ لے کے جاتے ہیں انہیس سو بھانوے میں بھارتی ٹیم کے لیے پہلا بھنڈے کھیلنے والے اجیج اڑیجا سال دوہزار تک ٹیم انڈیا کا سب سے مضبوط چہرہ مانے جاتے تھے سب سے مضبوط کھیلارگی میں سے ایک تھے اجیج اڑیجا جو انڈیاں کرکٹ ٹیم کے ملل آرڈر میں کبھی سب سے بھروں سے مند بیٹسمنگ ہوا کرتے تھے ان کی اور رابن سنگھ کی گھا تک جوڑی کو آج تک یاد کیا جاتا ہے اجے جڑے جا جب تک کریز پر ہوتے تھے ٹیم انڈیا کے ہارنے کی سمبھاونہیں بے حد کم ہوا کرتے تھے لیکن کرکٹ جگت کے اسی جگمگاتے ستارے کا کرکٹ کریر ایک ویواز کے بعد اچانک حتم ہو جائے لیکن اب افغانستان کی ٹیم کی اس پردرشن کے بعد افغانی ٹیم نے ایک نئی جان بھوکنے کا کریڈٹ اجے جڑے جا کو ہی دیا جا رہا ہے کیونکہ اجے جڑے جا ہی اس وقت کرشمائی افغانستان کی ٹیم کے منٹور ہیں افغانی ٹیم کی بیتے تین دنوں میں دوسری زبردست جیت کے بعد ماسٹر بلاسٹر سچید تیدرکر نے سوشل میڈیا پلاتفارمز ایکسپر جڑے جا کی خوب جم کرتا ہی تھی انہوں نے لکھا ہے ایکسپر اس ورلڈ کپ میں افغانستان کا پردشن بہترین رہا ہے بلے بازی میں ان کا نشاثن انہوں نے جو رویہ دکھایا بکٹوں کے بیچ گن لینے کے لیے تیزی سے دوڑنے کے انداز سے ان کے کٹھن پریشن کی جانکاری ملکہ شاید یہ سب کچھ اجے جڑے جا کے پرباو کی بے جیسے ہو سکتا تو سچن تندرکر وہ کھلاری ہیں جنہوں نے افغانی ٹیم کے موجودہ منٹور اجے جڑے جا کے ساتھ سالوں ڈریسنگ روم شیئر کیا ہے نہ صرف سچن بلکہ پاکستان کے پورف کپتان شوئے ملک نے اجے جڑے جا کو کھیلتے ہوئے دیکھا وہ ان کے ساتھ بطور کومنٹیٹر بھی کام کر چکے ہیں شوئے ملک مانتے ہیں کہ افغانی ٹیم میں آئے بدلاو کا سب سے زیادہ شیئر اجے جڑے جا کو ہی دیا جانا چاہے سال 1992 سے 2000 کی بھی جڑے جا نے ٹیسٹ میچ تو صرف پندرہ کھیلے تھے لیکن اس دوران 196 ونڈے میچوں میں وہ بھارتی پلائنگ 11 کا حصہ تھے فیلڈ پر ہمیشہ مسکراتے دیکھنے والے اجے جڑے جا اپنی چستی فرتی اور کھیل کی وجہ سے آٹھ سال تک بھارتی ٹیم کے سب سے لوگ پلیے کھلاڑیوں میں سے ایک تھے کچھ فینس کے لیے اجے مستر چارمنگ ہوا کرتے تھے اس وقت دعویٰ کیا جاتا تھا کہ مہران پر ان کے کئی فینس کھیل نہیں انہیں دیکھنے آتے تھے جڑے جا نے اکتالیس میچوں میں پاری کی شروعات کی لیکن ان کی زیادہ چرچہ میڈل آرڈر بلے باز کے طور پر ہوئی یوبراج سنگھ مہندو سنگھ دھونی اور ویرات کحلی کا دور شروع ہونے سے کافی پہلے اجے جڑے جا ہی ٹیم انڈیا کے چیز ماسٹر اور بیسٹ فینشر کہہ جاتے تھے پاکستان پر افغانستان کی جیت کے بعد 1996 ورلڈ کپ کے دوسرے کوارٹر فائنلز کی وہ ویڈیو فوٹیج بھی وائرل ہے جس میں اجے جڑے جا پاکستان کے سپیڈ سٹار بکار یونس کی گین پر چھک کے جڑتے نظر آتے ہیں اس میچ میں جڑے جا نے صرف 25 گیندوں میں 45 ارنگ بنایا تھے 2020 فورمیٹ کے آنے کے پہلے چطہ تک یہ فورمیٹ نہیں آیا تھا لیکن 2020 فورمیٹ کے آنے سے پہلے کھیلی گئی یہ پاری گیم چینجر مانی گئی تھی اور آج بھی دیکھنے والے اس کا ذکر کرتے ہیں اجے جڑے جا میں ایک اچھے کپتان کی جھلک بھی ریکھی جاتی ہے انہوں نے 13 میچوں میں بھارٹی اپ ونڈے ٹیم کی کپتانی کی اور آٹھ میں جیت دلائی تھی جڑے جا کے فینس کے لیے یہ سب سے بری خبر 2000 میں آئی تھی جب وہ اپنے کریئر کی بلندیوں پر تھے اجے کا کریئر تیزی سے اچھائیوں کی طرف جا رہا تھا تب ہی میچ فیکسے کی آروپوں میں چلتے اس پر بریٹ لگیا دسمبر 2000 میں ان پر پانچ سال کی پابندی لگائی گئی نوامبر 2004 میں ان کی یاچی کا خارج ہوئی اور انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کا سپنا بھی ٹوٹ گیا سنوائی کے وقت ان کی اور سے کوئی پیشی نہیں ہوا حالانکہ ایک کھنٹ پیٹ نے انہیں گھریلی کرکٹ میں کھیلنے کی اجازت دی وہ دلی کی ٹیم میں لوٹے اور کپتان بنے سال 2005 میں انہوں نے راجستان ٹیم کے کپتان اور کوچ کی دوہری بھونی کا نبھائی تھی افغانستان ٹیم کے منٹور کے طور پر اجے جڑے جا نے اس ٹیم کی سوچ کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے ٹیم پر قریبی نظر رکھنے والوں کا دعویٰ ہے اجے جڑے جا نے اس ٹیم کو جیتنے کا منطر سکھا دیا اجے جڑے جا کا دعویٰ ہے کہ اب یہ ٹیم کسی بھی ویرودی کے آگے خوف میں نہیں رہتی جڑے جا کا ماننا ہے کہ افغانی کھلاڈیوں کی سب چند پڑی خاصیت ان کی نڈرتا ہے وہ کسی بھی ٹیم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کا ٹک کر دے سکتے ہیں واقعی اجے کے دعویٰ میں سچائی تو ضرور ہے اور پہلے کی افغانی ٹیم کے مقابلے آج کی ٹیم میں کافی فرق بھی دیکھا جائے یہ فرق کتنا بڑا ہے اسے پاکستان اور انگلینڈ زمیت پوری دنیا سمجھ بھی رہی ہے برنس سالوں تک نمبر ون رانکنگ رکھنے والی انگلینڈ یا پاکستان جائے چی ٹیم کو چیز کرتے ہوئے ہرا دینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے افغانی ٹیم کی اس کامیابی اور اجے جڑے جے کا اس میں کتنا اہم رول ہے اس بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے یہ ہمیں کومنٹ شیئر پر ضرورت آئیت ہے بس خاص خبر میں اتنا ہی لیکن دیشتر دنیا کی کمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے شریشت بھارت ڈیجیٹل نیوز چینل نمیسکر شریشت بھارت پر خبروں سے جھوڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور دیکھتی رہیں شریشت بھارت